میں نے رات میں ڈینر میں برگر گھر میں بنا لیا تھا اور سب نے فش کھائی تھی میں فش نہیں کھاتی ہوں تو میں نے کہا چلے میں چائے اور برگر لے لیتی ہوں یہاں پھر نیسٹ فاننگ ہو چکی ہے اور میں راہل کا بریک فاسٹ کی تیاری کر رہی ہوں راہل نے ناشتہ کرنا تھا اور یہ لنش لے کے جائیں گے تو اس کیلئے روٹی بنانی تھی میں نے کہا چلے راہل کے لیے بریک فاسٹ بناتی ہوں یہیں سی نیسٹے کا شوٹ سٹارٹ کرتی ہوں تو پھر میں نے ویڈیو بنانا بھی سٹارٹ کر لی تھی آپ لوگوں کے لیے اور یہاں پہ راہل کا ناشتہ بن رہا ہے صبح میں بہت جلدی ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے آج کل میں نے تو ایسا ٹائم کو مینج کیا ہے کہ بچی سکول چلے جاتے ہیں اس کے بعد راہل کا بریک فاسٹ اور لنش ریڈی کرتی ہوں راہل بچوں کے بعد جاتے ہیں پہلے کی ہوتا تھا دونوں نے ساتھ تینوں چادوں نے ساتھ نکلنا ہوتا تھا وہ میرے لیے بہت ٹاف ہوتا تھا کہ چادوں کے لیے لنش بھی بنانا ہے بریک فاسٹ بھی بنانا ہے تینوں بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہے اب تھوڑا سا یہ کہ مینج کر لیا ہے میں نے راہل بات میں جاتے ہیں اور بچے پہلے چلے جاتے ہیں تو بچوں نے پہلے صبح جلدی اٹھ کے بچوں کا کام کرتی ہوں راہل کا بھی لیٹ کرتی ہوں آج میں نے ایک اور گڑھوٹ کر دی تھی انڈے میں ڈالنے کے بجائے آئل کے اندر لال میچ ڈال دی تھی تو میں نے کہا چلیں جائے ہونے سے اچھا ہے کسی میں انڈا ڈال دیا جائے تو یہاں راہل کا بریک فاسٹ ریڈی ہے اور راہل چائے نہیں لیتے ہیں صرف شام میں چائے پیتے ہیں ان کا اینرچی ڈرنک جو بنتا ہے وہ میں ریڈی کر چکی ہوں یہاں پہ مجھے صاحب کی جانے کے بعد کچھ چیزیں لینے تھی تو میں نے سوچا چلیں فوٹ سبزی دھائی دو جو لانا ہے وہ لے آتے ہیں اور پھر یہ سب چیزیں میں نے لے لی پھر یہاں پہ میں نے گھر آنے کے بعد تھوڑی سی مہندی لی اس میں ایلو ویڈا جیل ملایا اس میں میں نے انڈا لیا میں نے اس میں دھائی ڈالا میں نے کافی کے ساتھ یہ دو ساشی یوز کریں کیونکہ میرے بال ایسا نہیں ہے کہ وائٹ ہیں یا کیا نام کلر ڈائے کرتی ہوں تو اس میرے بالوں کا کلر پہلے سے آل ریڈی براؤن ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور اچھا شیڈ آ جائے گا بالوں کا بال ہیلدی رہیں گے اکثر میں منت میں دو بار یہ یوز کرتی ہوں بہت اچھا رہتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے جسے نیڈ ہے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب حاک کرتی ہوں بہت اچھی سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے الحمدل اللہ بلکل ٹھیک ہو خیادی سے ہیں تو آج کا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں منا خان ویلوگ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آج مجھے کہیں جانا بھی تھا میری کچھ فرنس بھی کر آ رہی ہیں میں نے کہا چلیں دوست آ رہی ہیں میری باہر سے آئی ہوئی ہیں کل انہیں جانا ہے تو میں نے کہا چلیں کچھ بنا لیتے ہیں انہوں نے کہا کچھ زیادہ خاص نہیں بنانا بس میرے چیز آپ بریانی بنا لو کیونکہ مجھے آپ کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے چلیں جی بریانی میں بنا چکی ہوں آج میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا کیونکہ آپ نے بہت دفعہ میری بریانی کی ریسپی دیکھی ہوئی ہے اب ایک دو میں الگ آپ کو اسٹائل کی بریانی سکھاؤں گی اب کھانا بھی ریڈی ہے میں نے سارے برطن بھی ریڈی کہہ لیے اللہ ہم دو لیلہ میں خود بھی ریڈی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے بنائی ماشاءاللہ شاندہ سی بریانی کیونکہ داک کی فلیکش ہی تو انہوں نے کہا میں سپیہ میں آنا ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں جی الحمدللہ بہت اچھی بنی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سارے گھر میں میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ آپ مائک یوز کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس مائک ہے اور میں پہلے بھی مائک لے کر آئی ہوں بلو توت والا مائک بھی لیا ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور اس میں اتنی زیادہ مجھے ٹائم لگتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ یہ سردہ جا کے اچھا سا مائک لیتی ہوں اور یہ بھی لیا ہوا ہے میں نے لیکن اس سے اوپر کا چینج کروانا ہے اسی شایدنگ نکل گئی ہے تو آج ہی سارے کام کرتی ہوں سردہ جا کے دیکھو اگر ٹائم ملا تو آج سردہ نکلتے ہیں شام میں کیونکہ اب جانا ہے ہماری منڈے کی سیٹس ہوئی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے میں نے بیچ میں کوئی شوٹ نہیں کیا سو گئی تھی تب بھی ٹھیک نہیں تھی رات میں لیٹ نائٹ تک رہیل اپنا کام کر رہے تھے کہ سنڈے تک آفیس کا کام فینش کر کے میں ریلیکس ہوکے جاؤں گا تو بس یہ رہاں یہاں پر میں نے کہا چلیں راہل کیلئے کوئی شیک بنا لیتے ہیں ہیلڈی ساں بہت لیٹ نائٹ ہو رہی ہے میرا خیال سے ایک منٹ ٹائم چیک کرتی ہوں ہاں ڈھائی بجھ رہے ہیں رات کے تو میں نے سوچ ہے چلو داہل کیلئے کوئلڈ کافی بناتی ہوں ہمیں جانا ہے تو وہ سوچ رہے ہیں کہ جلے لیٹ کام فینش کرتے ہیں تو پھر میرا کام ہے اپنے صاحب کی خدمت کرنا چلیں انہیں کچھ پیلاتے ہیں میں یہیوالی کوفی یوز کر رہی ہوں نیسلے کی اور ہم بنایں گے کوئلڈ کوفی یہ میں نے دو پیکٹ لیئے ہیں اس کے ساتھ میں نے نیسلے کی یہوالی کوفی بھی لیئے ہیں یہ بھی دو پیکٹ لیئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیس کیوبز اور ہم اس میں ڈالیں گے شوگر کریں گے چلیں جب اسے ہم بلائنٹ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی تھوڑا سا دو یا تین ڈواپ پانی ڈالنے کے بعد اسے بلائنٹ کر لیا تھا چیسے ہو گیا ہے یہ اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ اب اس میں جائے گے آئیس کیوم کریم چوکلیٹ چلیں وہ بھی ایٹ کرتے ہیں پہلے اس کو اچھی سے مکس کر لیتے ہیں یہ تو میں نے اس میں کریم ڈال دی ہے میں سمجھی کہ ویڈیو میں نے سیف کر لی چھوٹ کی تھی لیکن وہ کلپ مجھ سے مس ہو گیا ہے چوکلیٹ زیادہ خوش نہیں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالتے ہیں آئس کریم بہت اتنی بس اب چلیں اسے مکس کرتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی آئس ڈال لیتے ہیں اس کے اندر راہیل کیلئے میں نے کمی آئس کیونکہ راہیل کو تھوڑا سا فرو کا پرابرم دیتا ہے اور ان کا گلہ اکثر خرابی دیتا ہے تو بس پھر میں نے اپنے لیے تھوڑی سی آئس ڈالی تھی اور بھی اکین مانے بہت مزے کی کالڈ کافی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اسے ضرور بنائیے گا اور جب ہزبنڈ وائف رات میں اکیلے بیٹھے ہوں تو جب تو لازمی بہت اچھا سا انجوائے کریں ہمیں ایک کچھ نہ کچھ اکثر راہیل کے لیے بنا لیتی ہوں وہ بھی کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں کیونکہ لیٹ نیٹ تک کام کرتے رہتے ہیں تو اچھا ہے بینگ مارک کا کام ہے جب وہ ہمارے لیے اتنا کام کر رہے ہیں آفیس سے آنے کے بعد تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے آئے آفیس تو میں نے کہا چلے میں پیتی ہوں اپنی چائے ولوگ کا اینڈ دیتی ہوں کیونکہ کل میں نے اپلوڈ نہیں کیا فائیو ڈیس کا چیلنج تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا بیچ میں میں نے ایک دو دن ایک دن نہیں بنایا پھر کل نہیں بنایا شوٹ کر رہی تھی لیکن اپلوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے وائس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے میوزک کرنا ہوتا ہے ایڈ تو میں نے کل ہمت نہیں تھی کل بہت خراب تھی میری تو چیلنج جی انشاءال آپ سے نئے ولوگ میں ملوں گی بہت سائی دعاوں کے ساتھ پیار کے ساتھ خوش رہیے پیار باتھیے آپ سب کو جمعہ مبادرک اب میں اینڈ لیتی ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ولوگ آ جائے گا اور پلیز سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر کمیٹس کرنا نہ بولیے گا مجھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ کیجئے گا انشاءاللہ نئے ولوگ میں ملیں گے آپ سے بہت سائی دعاوں کے ساتھ اللہ حافیز موسیقی